اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارفیہ انسٹیٹیوٹ میں ہم محمد عویس مرصد کریں گے محمدی صاحب مجود ہیں کرسب سے آجم قیسن کریں اسلام علیکم اچھے کرسب ہمیں یہ بتائیں خواب کے اندر انسان اگر قبرستان دیکھے تو اس کی کیا تبیر ہو سکتے الحمدللہ بہدہ و سراج و سرام و علام اللہ نبی عبادر اما باغ فاؤز باللہ امن الشیطان مجیم بسم اللہ الرحمن 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 خواب کے اندر انسان قبرستان دیکھے تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی خواب کے اندر انسان ایک قبر دیکھتا ہے وہ نکال رہا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے گا دنیا کے اندر خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں معروف قبرستان جو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اللہ امر حق اس کو کرنے کی طرف خواب کے اندر انسان کسی بہت بڑے مقبرے میں داخل ہوا تو ان مردوں کی ہڈیاں دیکھی اس نے تو اس کی تبیر ہوتی ہے رونا اور ہلاکت خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں جانے پہچانے قبرستان میں داخل ہوا ہوں اپنے نفس کو جن جھوڑنے کے لیے تاکہ میں کسی حق والی بات کے پیچھے جاؤں تو یہ بہت اچھی تبیر ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا عامال سالحہ کرے گا اور سیدھے رستے کی طرف آئے گا اور اسی طرح اگر ذکر کر رہا ہے قبرستان کے اندر تو اس کی تبیر حاج بھی ہوتی ہے کہ یہ حاج کرے گا اور عمول ہمارے لوگ قبرستان دیکھ کر ویسا ڈر جاتے ہیں جب میں نے خواب میں قبر دیکھی یا قبرستان دیکھا یا مارا کوئی فوت ہوا تھا وہ آ گیا خواب میں بتا نہیں شاید وہ میں بھی اس کے پیچھے جانے والا ہوں تو وہ ڈرنا نہیں چاہیے قبرستان اگلا جہان ہے اگر خواب میں قبرستان سے نکل کے باپ آیا ہے گھر میں آ گیا تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ اللہ پاک گھر کے حالات اچھے کر لیں بزار میں آیا تو کاروبار بہتر ہو جائے والدہ گھر میں آئی ہے اس کو دیکھتا ہے جو کفوت ہو چکی غم دور ہو گا اللہ ٹینچنے اور غم دور کر لیں ایسے خواب ایسا اس کو آتے ہیں جو بہت غمگین انسان ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اللہ ان کو ایسا خواب ہی کہتا ہے پریشان نہ ہو اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا تو باپ خواب میں آیا کیونکہ امور میں انسان باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو کر رہا ہوتا ہے ماں جو ہے انسان کے غم کو دور کرتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو اللہ خیر کر دے گا اللہ چنگی بات دے گا اللہ چنگا کر دے گا تو یہ اس کی چابیر ہے بھائی کا آنا ہو رہے ہیں اور اسی طرح خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی تو اتنی بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ قبر والا یا قبرستان والا ہر خواب برا نہیں ہوتا مجھے لئے جی ناظرین اگلے پر پر آزر ہوں گے ہمیں اجازت دیتا ہے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیا انا کذلك نجزی المحسنین